اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انتہائی افسوسناک اور حیران کن حبر شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ واقعی نمراہان اور ان کے شوہر کی الہدگی ہو چکی ہے یا نہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں تاکہ شو بیز انڈسٹری سے ریلیٹڈ لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہن سکے اداکرہ نمراہان پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی ٹاپ کی اداکراؤں میں شمار ہوتی ہیں گو کہ نمراہان کافی عرصے تک شو بیز انڈسٹری سے غائب رہی لیکن اس کے باوجود نمراہان نے جب کم بیک کیا تو انہوں نے دوبارہ سے اپنا وہی مقام حاصل کیا نمراہان کا نکاح راجہ افتخار آزم کے ساتھ انیس اپرل کو ہوا اور نکاح کی اس سادہ سی رسم میں ان کی فیملی کے چاند ایک افراد شامل تھے نکاح کے بعد انٹرویو میں نمراہان نے بتایا کہ شادی سے قبل انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی شادی کیسے ہونے جا رہی ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نمراہان کی شادی ان کی فیملی کی مرضی سے ہوئی تھی اور یہ ٹوٹلی ارینج میریج تھی شادی کی کچھ عرصہ بعد نمراہان اپنے شوہر کے ساتھ لنڈن روانہ ہو گئی اور وہاں سے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ چاند ایک تصاویر اپنے سوشل میڈیا پر اپنے فینس کے ساتھ شیئر بھی کی اور ان تمام تصاویر پر ان کے فینس کا یہی رییکشن تھا کہ ان کے شوہر کی عمر نمراہان سے کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ نمراہان کا کچھ دن پہلے ایکسٹینٹ ہوا اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ نمراہان سیڈیوں سے گر کر اس طرح زخمی ہوئی ہیں خیر ابھی اس حادثے کو کچھ دن گزرے تھے کہ نمراہان نے کل رات اپنے شوہر کی تمام تصاویر کو اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا اس کے ساتھ نمراہان نے اپنے شوہر کو انسٹرگرام سے انفالو بھی کر دیا جیسا کہ پچھلے ایک ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج کل ڈیجیٹل بریک اپ کا زمانہ ہے اور جیسے ہی رشتے میں کسی قسم کی درار آتی ہے تو سب سے پہلے سوشل میڈیا سائٹس پر ایک دوسرے کو بلوک کیا جاتا ہے اور حدہ کارہ نمراہ خان نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اس کے ساتھ ہماری شو بیز انڈسٹری میں ایک اور رواج پائے جاتا ہے کہ اپنے فین سے ایسی باتوں کو چھپایا جاتا ہے جن کا چھپنا ناممکن ہو کیونکہ ان سے قبل سائرہ یوسف اور شہروز سب سواری بھی اپنی طلاق کی خبر کو اپنے فین سے اسی طرح چھپاتے رہے لیکن آہرکار انہوں نے پبلیکلی اس چیز کا اعلان کر دیا خیر نمراہان کے سارے واقعے پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی کیجئے گا اب سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے فی امان اللہ